اسلام علیکم کیسے ہیں یوٹیوب اور فیس بک امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج کے دن شروع ہو گیا ہے ابھی کچھے ہدی کا ہڑیہ آ رہی ہے اس کا ویٹ کر رہی ہوں جب تک پاس نہیں آتی تو باہر ہم لوگ نکلتے نہیں ہیں تو ابھی پھر اوپر رکھ گئی ہے چلیں باہر جاتے ہیں وہاں سے پھر ڈیکھ لیں گے تو بس یہ تھوڑا سا کچھرا ہے یہ ہاں پہ اور باہر میں نے دو دن سا ہی کٹھا کر کے رکھا ہوا ہے آنے رہی تھی یہ گاڑی ابھی آج فرائیڈے ہے تو آج آئیے اس کے بعد مجھے لگتا ہے آرام سے ہی آئے گی ابھی کچھرا کافی سارا پڑا ہوا ہے اسی میں کٹھا کر کے آج جلدی گئے ہیں بچے بھی اور تعبیر کے بابا بھی سب جلدی گئے ہیں کیونکہ ان کا کوئی وزٹ تھا تو کہہ رہے تھے کہ آج سات بچے ہی چلے گئے ہیں آٹھ بچے ویسے سکول لگتا ہوتا ہے انہوں نے بھی ساڑھے آٹھ بچے جانا ہوتا ہے تو آج جلدی چلے گئے ہیں تو ابھی اتنی دیئے سے یہاں کھڑے تھے تو گھڑی آئی نہیں ہے وہاں سے ہی واپس جلی گئے اوپر سے تو کچھرا پھر یہاں ہی رکھ کے جا رہی ہیں بعد میں انشاءاللہ جب آئے گی دے دیں گے تو ابھی واپس آتے ہیں چونکہ کافی دنوں سے کام ٹھیک سے نہیں کیا ہوا تھا تو یہ سیٹ نہیں تھی امی برطن دھویا کرتی تھی تو یہ کافی برطن جو ہیں ڈسٹرپ تھے تو میں نے کہا کہ ان کو میں آج سیٹ کر لوں کافی خراب ہوئے تھے یہ ٹھیک نہ ہو اگر برطن تو مجھے سکون نہیں آتا تو میں نے اٹھتے ہی آج سب سے پہلے کچھرا دیا اور کچھرا دے کے تو یہ برطن تھوڑے سے سیٹ کر کے رکھیں اب جو زیادہ روٹین میں جن کو کروں گی بس صفائی ہو چکی موٹی موٹی کی زن کی اور اب تھوڑے سے کپڑے پریس کرنے ہیں جھاڑو بھی مار لیا ہے بچوں نے کافی در ادھر کچھرا ڈالا ہوا تھا کافی گند بنا ہوا تھا اب تھوڑے سے کپڑے ہیں پریس کرنے والے وہ سوچ رہی ہو کر لو یونی فارم ہی کروں گی باقی بس ابھی ایسے ہی تیہ کر کے رکھیں ہیں تو بس وہ سٹارٹ کرتے ہیں باقی تو میں نے تیہ کر لیا تھے یہاں پہ صرف تعبیر کا ایک یونی فارم اور ایک آہد کا میں نے کیا تھا کیونکہ حمد ابھی بھی نہیں ہو رہی تو پیت بہت زیادہ اچھی نہیں ہوئی ابھی اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے مشکل لگا ایک دم سے سارا کام اٹھ کے کرنا تو بس یہ کپڑے جلدی جلدی سے پریس کرتی ہوں اس کے بعد پھر آج موڈ ہو رہا ہے کہ لسٹی پڑی ہوئی ہے تو کڑی پکورا بنانے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کڑی پکورا بنانے کے دوران تو ایسے ہاں اب بتاؤ کہ مجھے یہاں تک ملے پرشو تک میرا کلما پارا گیا تو مجھے گا پھر میں دوسرے پر پر چلے چلو کرو شابش میں تھوڑے سے آپ کی انسان پرس کر رہی ہوں چلو ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا بیک کھولیں بھائی لوگ بھی آگئے چلو 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 بیٹا پار بار تو نہیں کھاتے نہ کھا کے جلدی سے اندر بیٹھو شابش بیٹھو آپ حریرہ میں تھوڑے سے کپٹر پریس کر لوں اٹھا ان کے یہ لپا آہد کی شارٹ اس طرح ہے بس باقی بات نہیں کرتے ابھی اور امد نہیں ہو رہی اوہد کرتے ان کو سنبھال لو بیٹا آپ سکول کا کام کرو جو ملے تو ابھی یہ میں کڑی پکوڑا بنانے کی تیاری میں ہوں پکوڑے نکال لی ہیں اور ابھی موسم بھی بڑا اچھا سا تھنڈا تھنڈا ہو گیا دل کر رہا ہے کچھ ایکسٹر پکوڑے بھی کھانے کا تو میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں یہ آلو اور پیاس کے پکوڑے ہیں جو کڑی میں ڈالوں گی تو اس کے علاوہ آلو والے پکوڑے جو ہوتے ہیں اس کی بھی میں نے یہ تیاری کر لی ہے بیسن بنا لی ہے اور وہاں پہ میں نے مسالہ بنا لی ہے کڑی کا دوسرے کڑاہی میں ابھی یہ چیزیں ریڈی ہیں انشاءاللہ تو بس یہ ابھی میں آلو والے ڈال کے تو اس کو شفٹ کروں گے اس سائیڈ پہ اور کڑی پکوڑے کے جو کڑاہی ہے اس کو میں اس سائیڈ پہ شفٹ کروں گے یہ شفٹ کر لیا میں نے تو بس ابھی مسالہ ریڈی ہے کڑی پکوڑے کا مسالے میں اب میں جو ہے لسی ڈالوں گی لسی تھوڑی سی کھٹی ہوئی ہوئی ہے بس مسالے کو ایسے تھوڑا سا فرائی کر کے تو جلدی سے اس میں میں لسی ڈال لوں گی یہاں پر اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لسی گاڑی کیسے کریں اس میں بیسن ڈالیں کیا کریں تو میں تو اکثر اپنے اس میں جو ہے لپکڑی پکوڑا میں بیسن نہیں ڈالتی بعد میں میں کیا کرتی ہوں میں جو لسی لیتی ہوں اس لسی کو میں پانی اس میں سے علک کر لیتی اکثر آپ لسی کو چھوڑتے ہیں تو اس میں پانی ہوتا ہے پانی اس میں سے aluks سے نکال لیں گے جب پانی اب aluks سے نکال لیتے ہو تو گاڑی سی لسی آپ کو دہی کی ملتی ہے اس دہی کی لسی میں جب آپ پکوڑا بناتے ہیں تو وہ بڑے اچھے سے جب تھنڈی ہو جاتی گرم گرم تو وہ لسی جب اوبال آتا ہے تو وہ پتلی ہوتی ہے لیکن جب تھوڑی دیر اس کو آپ چھوڑیں اور وہ تھنڈا ہو جاتا ہے جب سالن کڑی کا تو وہ گاڑا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو بیسن یا کوئی بھی ایسی چیز ڈالنی نہیں پڑتی تو میرا سب کو یہی مشہور ہے کہ آپ لسی میں سے پانی علاق کر لیں جب لسی کا دہی بیٹھ جاتا ہے اور اوپر اوپر پانی آ جاتا ہے تو اس سے بڑا اچھا آپ کی جو کڑی ہے وہ گاڑی گاڑی بن جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لیں تو یہ میں نے پکوڑے شامل کر لی ہیں لسی کے ساتھ لسی کو اوبال آیا تھا بس ایک اوبال کے ساتھ ہی اس میں پکوڑے ڈال دیئے اب یہ انشاءاللہ بس اس کو ایک یا دو اوبالیاں اور دوں گی تو ابھی یہ تھوڑی سی پتلی ہوگی روٹین سے ہٹ کے لیکن یہ تھوڑی دیر بعد آ دے گھنٹے گھنٹے کیلئے اس کو میں چھوڑوں گی تو یہ بڑے اچھے سے گاڑی ہو جائے گی پکوڑے بھی جو ہے پانی جاز کرتے ہیں لسی کا تو پکوڑے بھی نرم ہو جاتے ہیں ایک اوبال دے دیں دو دے دیں اگر آپ کو لگے کہ یہ ابھی بھی زیادہ پتلی ہے تھک نہیں ہوئی تو پھر آپ ایک اوبالہ اور اس کو دے دیں تو انڈ میں ہم انشاءاللہ دھنیا پتلینے کے ساتھ اس کی گارنش کر کے اس کو دھام کے کچھ ٹائم کے لیے سٹیم بھی دے دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے گی تو یہ اب بس اوبالہ آگیا ہے دوسرا اوبالہ آرہا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں ڈالنے کے لیے تھوڑا سا گرم مسالہ مکس یہ آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں پیاس فرائی ہونے کے ٹائم ابھی بھی ڈال سکتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا پہلے ڈالنا کیونکہ کٹھا کام کر رہی تھی شارٹ ٹائم تھا تو اب یہ دھنیا میں نے ریڈی کیا اور ہری میرے سے جو ہینڈ میں بڑا اچھا اس کا ٹیست آئے گا یہ ہینڈ میں ڈال کے تو بس اس کو ڈھکن دے کہ میں ڈھکنوں گی تھوڑے سے پکوڑے یہ میرے بچ کے ہیں یہ ہم ابھی سب شیئر کریں گے ہاف ہاف تو یہ اب میں نمک چکتے ہیں تو اب یہ گڑی ریڈی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ ابھی صحیح تھوڑی سی گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے ابھی یہ ٹھنڈی نہیں ہوئی اسی طرح سے گرم ہے میں نے کہا آپ کو میں اس کی لوگ دکھا دوں لیکن یہ ابھی بس آدھا کھنٹہ اس کو میں شوڑوں گی دھم پر ہی تو یہ اور زیادہ اچھے سے گاڑی ہو جائے گی پکوڑے بھی اس کو جذب کر لیں گے اب میرے یہ برتن ہے تو اب یہ میں برتن جلدی جلدی سے دھولوں میں نے جلدی جلدی برتن دھولی ہے پانی تھا اور آشکر ہے پانی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے جس وجہ سے میرے برتن جمع ہو گئے تھے پانی نہیں تھا اوپر ٹینکی میں چڑھا ہوا تو ہم لوگوں کا ہے مالک مکان ہی پانی چڑھا کر دیتے ہیں گنگت میں تھوڑا سا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کی یہ فلیٹ زیادہ ہیں اور پانی کی ٹینکی ایک ہے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے خیر ابھی میرے بس ٹوٹل دس سے پندرہ منٹ لگیں گے یہ سارے برتن آرام سے دھول جائیں گے برتن دھو کے اس کے بعد پھر موسم کو بھی دیکھ لیتے ہیں بڑا اچھا موسم ہوا ہوا ہے یہ کچن سے میں فری ہو کے تو یہ چھت سے کپڑے لے کر آئی ہوں جو تبیر کے باب نہیں دھوئی تھے میری تو بھی یہ ٹھیک نہیں تھی تو ایک دن پڑے رہے ہیں دھوپ میں تو میں نے کہا کہ میں ان کو بھی لا کے اچھے سے سمیٹ لوں تو یہ سب میں نے کپڑے ابھی کٹھے کی ہیں اب انہیں الگ کی ہیں سردی آگئی ہے گلگت میں تو اب میں نے یہ کرنا ہے کہ گرم کپڑے نکالنے ہیں بکسوں سے اور جو سائیڈ پہ بیگوں میں رکھے ہوئے تھے سوائٹرز وغیرہ ہائی نیکس وغیرہ بچوں کی بڑھوں گی اپنی بھی سوائٹرز اور یہ پتلے کپڑے ہیں اب یہ پینے نہیں جاتے ہاپ باز ہوئے ہیں سلیوز ہیں جو بھی ہیں ان کو اب میں الگ کروں گی انشاءاللہ تو یہ میرا کام ذرا زیادہ کام ہے اس پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے تو یہ ابھی جو کپڑے دھولے ہوئے ہیں پہلے ان کو میں الگ کر دوں کہ میں نے ابھی باہر کون سے رکھنے ہے اور اندر بکسے میں کون سے ڈالنے ہے سال کے یہ دو ٹائم ایسے آتا ہے سردی آنے سے پہلے اور گرمی آنے سے پہلے آپ کو کپڑے جو ہے الگ کرنے ہوتے ہیں جو ضرورت نہیں ہوتے وہ رکھنے ہوتے ہیں سائٹ پہ تو بس یہ تھا میرا آج کا خاص کام تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں ویڈیو کو لائے سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور باقی بھی میری ویڈیوز دیکھیں ضرور تینک یو